جن دی چولی مولا نے پری آچوکے بولے زبان اللہ سارے انہوں سمجھ آ رہی ہے جنہوں سمجھ آ رہی ہے جنہوں سمجھ آ رہی ہے بولے زبان اللہ لیبی میتی حمدو اوس رب دی کرنے لگا جیدے نا دے آسرے ہوتے تری جانا سارا جہان نے منگتا تیرا تو تے مولا چولیاں سب دیا پری جانا اور تاج لالنے متقبران دے اوہی تاج گدامہ ہوتے تری جانا جدو تری رحمت آوے جو شندر چنگیاں مندیاں ہوتے وری جانا تینوں کوئی سردار نہیں آگ سکدا ایک ہی کری جانا تینوں کوئی سردار نہیں آگ سکدا تینوں کوئی سردار نہیں آگ سکدا ایک ہی کری جانا ایک ہی کری جانا کیونکہ خلاکِ لَسَانِی ہے تو رزاکِ بِحَمْدَا ہے تو تیرا نشان اے بے نشان دیکھا جہاں پایا وہاں کاثر ہے یہ میری زبان کیا حمد ہو تیری بیان کیونکہ اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی تو باطل بھی تو مابا بھی تو ملجا بھی تو حرجہ ہے تو کیونکہ قادر کوئی تجھ سا نہیں آجز کوئی مجھ سا نہیں کترہ ہوں میں دریا ہے تو ذرہ ہوں میں سہرا ہوں تو پستی ہوں میں بالا ہے تو ادنا ہوں میں آلا ہے تو بندہ ہوں میں مولا ہے تو گناہگار ہوں میں بخشنے والا ہے تو منگتا ہوں میں پرداتا ہے تو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آج آپ کے اس علاقے میں میری پہلی حضری ہے نائیت مشکر و ممنون و میاں مستنصر جعویز صاحب کا جو خادم ہے دربار علیہ بلابڑا شریف کے اور میرے بہت پہرے پیر بھائی بھی ہیں آپ کا حکم ہوا اور آپ کے حکم کی تعمیل کے سلسلے میں میں آپ کے درمیان حضر ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ تمام اب آپ کا سننا قبول فرمائے اور اس محفل کے صدقے سے اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک ناظری نصیب فرمائے اور ہم اسی طرح ناتے پڑھتے پڑھتے حضور کے در پہ پہنچیں اور تیرے آس تاں پہ آؤں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے جی گلچ محبتی چولی نا ہندی کسے تیوی پربا سے چھولی نا ہندی پلا کون قرآن نو پڑھتا ناصر جے اے میرے آقا تی بولی نا ہندی پلا کون قرآن نو پڑھتا ناصر تیرے نقش نو چھوڑے آب ایک خند لگے پاری ارفان صاحب تیرے نقش نو چھوڑے آب ایک خند لگے اسی نت قرآن نو کھول لیا میکاری صاحب نے دعوت دینی ہے پر کیوں دعوت دینا چاہنا کہ تیرے نقشنوں چھونے آبے کھنڈ لئی اسی لت قرآن میں کھول لیا لب کیسا ہے رخ کیسا ہے اور کیسی ہیں ظلفیں گر یہ پوچھنا چاہو تو قرآن سے پوچھو تیرے نقشنوں چھونے آبے کھنڈ لئی اسی لت قرآن میں کھول لیا کیونکہ سارا قرآن تیرے رنگے بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے جب بھی ناصر سوی افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڈی کا نشان لگتا ہے بلہ تاخیر ملتمش سو اپنے اعوان سے محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت اکلامے پاک سے کاری محمد عرفان صاحب زنت الکرہ شمس الکرہ استاد الکرہ کاری محمد عرفان صاحب سو ملتمش سو تشریب لائیں اور تلاوت اکلامے پاک سے آج کے اس کو بسورت پروگرام کا آغاز فرمائیں آپ سے گزارش ہے محبت بھرے نعروں میں آپ نے استقبال کرنا ہے نعرہِ تقبیر آپ تعداد میں کم ہیں لیکن عشق میں کم نہ ہونے پائیں محبت سے نعرہ لگانا ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت پہ دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ نعرہِ تحقیق بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 خاشئا متصدئا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْصَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَا أَلَّا أُمْ يَتَفَكَّرُونَ لو أنذلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْصَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَا أَلَّا هُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّا أُلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ مَاللَّهُ الْلَّذِي لَا إِلَّهَ 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 إِلَّهِ علم الغیب والشهادت ورحمان الرحیم هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُمْ الملک القدوس السلام المؤمن المهيم العظيم المؤمن المهيم العظیظ الجبار المتكبر سبحان اللہ امن ما يشركون موسیقی هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّا هُمْ الملک القدوس السلام المؤمن موسیقی 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 انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اپنی آزری بھی بیش فرمائیں گے آپ سے گزارش ایک دفعہ نارہ بلند کیجئے نارہ تک بھی بڑی مقتصر سی یہ بحفل ہے کیونکہ مقتصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے ذرا ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ مقتصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے محبوبِ خدا سیدو سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر نبی نادخانی کا سلسلہ شروع ہوگا ناد میں کیسے کہوں گی رضا سے پہلے میرے ماتھے پہ پسینہ آیا آقا تیری صنا سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ سب بھی نادخان بن جائیں میں کہوں گا سب سے اولا اوالا آپ نے کہنا ہے ہمارا نبی سب سے اولا اوالا دونوں آت اٹھا کہنا ہے سب سے اولا اوالا سب سے اولا اوالا جو تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ایشر کے میدان میں آت بھی گواہ ہو جائیں کہ سیدی آرسول اللہ آپ کے نام پر قربان ہو کے ہاتھ اٹھا کے بولا تھا وہ ہاتھ کڑا کرے باقی نہ کڑا کرے سب سے اولا اور اولا سب سے بالا اور اولا سب سے بالا اور اولا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا بج گئی جس کے آگے سبی مشہلیں شما وہ لے کے آیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا اللہ تعالیٰ آپ سب کو شہر مدینہ کی عباد بازری نصیب فرمائے فرد اسیان میری مسترد ہو گئی اور مجھ سعاسی بھی آگوش رحمت میں ہے مجھ سعاسی بھی آگوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی مجھ سعاسی بھی آگوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی نارے تک بھی نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد اسیان میری مسترد ہو گئی اور مجھ سعاسی بھی آگوش رحمت میں ہے محمد عرشق صاحب سے ملتبہ ستشیب لائیں اور بارگاہ رسالت میں نظرانہ یقیدت پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد عرشق صاحب سے ملتبہ ستشیب لائیں جوڑ وکھا مینو جوڑ وکھا مینو حسنین دینا نیدا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ محمد عرشق صاحب سے ملتبہ ستشیب لائیں محمد عرشق صاحب سے ملتبہ ستشیب لائیں محمد عرشق صاحب سے ملتبہ ستشیب لائیں موچا ماندے نے تک تکڑوں سے پاک نسید نے تھاڑ دینے اوہ نظار میں بھی پاواں میرا جی کردہ میں بھی مدین جاماں میرا جی کردہ میں سنے آئیں وچھ کبر سرکار آونگے آگے اپنا ورد دوہا اکھڑا دکھاونگے میں چھتی مر جاوا میرا جی کردہ دل دا حال سناوا میرا جی کردہ سعادت کے گوھر رول رہا ہوں اس کے لئے پڑھا ہوں کہ نازہ ہوں سعادت کے گوھر رول رہا ہوں میزانِ عقیدت پر انہیں تول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تعریفِ محمد میں زبان کھول رہا ہوں رکھے دیجئے ایک دفعہ سبحان اللہ پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے کعبے میں گیا تو کھلا راز یہ ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے کیونکہ ایک کعبہ مکہ میں ہے ایک کعبہ مدینے میں ہے مکہ میں فقط کعبہ ہے مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے مکہ کعبہ پتھروں کا بنا ہوا مدینے کا کعبہ اللہ کے نور کا بنا ہوا مکہ کعبہ کا سکول دیکھتا ہے مدینے کا کعبہ کا سکول بھرتا ہے مکہ میں لڑائی حرام مدینے میں جدائی حرام پوری دنیا اس مکہ کعبے کا تواف کرتی ہے لیکن یہ کعبہ میرے محمد عربی کا تواف کرتا ہے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ مستنسر بھائی کو جانتے ہیں اور ان کے نمبر پر ایک فون کال لگی بس آخری کلام یہ پیش کر کے اگلے سنا خان کو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں وہ میرا ہی کلام پڑھا ہوا اور وہ ایسا کلام کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں بھی پیش کیا میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ فضائیں گنگناتی ہیں درود ان پر سلام ان پر ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ فضائیں گنگناتی ہیں درود ان پر سلام ان پر ہوائیں لے کے جاتی ہیں درود ان پر سلام ان پر جنہیں سمجھ آئیے کہیے سبحان اللہ فضائیں گنگناتی ہیں درود ان پر سلام ان پر ہوائیں لے کے جاتی ہیں درود ان پر سلام ان پر وضو شبنم سے کر کے رات بھر کھلتی ہوئی گلیاں لبوں پر پھر سے سجاتی ہیں درود ان پر سلام ان پر اور میری سوچوں کی چڑیاں جب بھی جائیں جانبِ طیبہ وہ اکثر یہ چہچہاتی ہیں درود ان پر سلام ان پر اور میرے ہر خواب کا قصہ ہے اب تو موجزوں جیسا میری نیندیں سنانے جاتی ہیں درود ان پر سلام ان پر اور محمد مصطفیٰ نے شاد مجھ کو یوں نوازا ہے کہ اب نگاہیں کہنے جاتی ہیں درود ان پر سلام ان پر محمد مصطفیٰ نے شاد مجھ کو یوں نوازا ہے محمد مصطفیٰ نے شاد مجھ کو یوں نوازا ہے کہ اب نگاہیں کہنے جاتی ہیں درود ان پر سلام ان پر اللہ پاک آپ سب کو شہر مدینہ کی باد بازر نصیب فرمائے اور میں آخری شہر یہ پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ موبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ان کی ناتوں کا کبھی دل سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالہ نہ گیا میں نے ایک بار کہا میری جھولی کھالی ہے میرے آقا نے مجھے اتنا دیا مجھ سے سبحالہ نہ گیا میرے آقا نے مجھے اتنا دیا مجھ سے سبحالہ نہ گیا ناہی تیواجب الہترام حافظ عبدالعیمان صاحب سے ملتمی سو تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نظران اقیدت پیش کریں آپ سے گزارش ہے محبت بھرے نعروں میں استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یہ بڑی مقتصر سی محفل ہے آپ سے گزارش ہے جتنی در بیٹھنا ہے عدب کے ساتھ بیٹھنا اور ذوق کے ساتھ بیٹھنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ آج کی محفل پاک سلسلہ سالسواب کے حوالہ سے اس محفل پاک کے نقاط کیا ہے شاید اشفاق صاحب آپ کی والدہ ماریتہ کا یہ سلانہ خدم پاک کے حوالہ سے یہ محفل پاک ہے اور میری دعا ہے اللہ پاک ماجی کو جنود الفردوس میں علا مقام اتا فرمائے بھائی محمد اشفاق صاحب اور میری حاضری میاں مستنسر جویس صاحب آپ کے اکمبر آج کیس پروکار محفلینات میں میری حاضری ہو رہی ہے میری دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اللہ پر بلند بارگاہ میں قبول و مزور فرمائے درود پاک یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے درود پاک کس کس کو آتا ہے میرا یقین ہے کہ حضور کی محفل میں آتے وہ حج درود والا ہے درود پاک سب نے بلند دواس سے یقین سے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھتے اور ہمارے سرکار سنتے ہیں کوئی زبان کوئی لفت ہموشن نے سنکار کی بارگاہ میں بلند نواس پر سپڑے پڑی ہے سلوہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلوہ علیہ کا یا حبیب اللہ اور بلند دواس سے پڑی ہے سلوہ علیہ کا یا یا رسول اللہ و سلوہ علیہ کا یا حبیب اللہ و سلوہ علیہ کا یا کی بلا حضرت علامہ مولانا علامہ قبلی نقشبندی صاحب آپ سٹیج کا حصول بن رہے ہیں آپ کا استقبال سب نے کرنا ہے نارو کی گوج میں بلند آواز سے ملکہ سب نے لبائک یا رسول اللہ اللہ کی صدا ملکہ لگا لگے ہیں لبائک 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 یا رسول اللہ 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 اللہ لبائنک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبویس تاجدار ختم نبویس تاجدار ختم نبویس تاجدار ختم نبویس جتنے آقاق گلاب تشریف فرما ہے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں درود پاد ایک بار سامبولان دوا سے پڑھنے پڑھئے سللوہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے اور بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پڑھنا ہو جڑا جڑا پلے آئے کریں ذرا سجاد بھولو سرکار دے ٹکڑے دے پڑھنا سجاد بھولو کر کے لہے راک ہے صدا ملک لائے گا بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پڑھنا ہوں میں شاہ مدینہ کے گتاؤں کا گتا ہوں ہاں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پڑھنا ہوں میں شاہ مدینہ کے گتاؤں کا گتا ہوں میں شاہ مدینہ کے گتاؤں کا گتا ہوں سائیر بھی خوها جی بھی خو مسائیہ ہے مدینہ کے گتاؤں کا گھر ہوں جو کچھ بھی ہوں مرشید کی توباؤں سے ہوا میں جو کچھ بھی ہوں مرشید کی توباؤں سے ہوا میں شاہ مدینہ کے گتاؤں کا گتا ہوں ہاں میں شاہ مدینہ کے گتاؤں کا گتا ہوں تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا جنے بچے بیٹھے نے اسی سے جڑے بزرگ بیٹھے نے دعا فرمان کے جوان دورے ہاتھ چوکے لہرہ کے ہر آقا دھا گلا میں صدا مل کے لائے گا بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنار بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنار خیر اللیسا حسین حسین مصطفا عدیر اللہ پانچے تل پانچے تل پانچے تل پانچے تلپانج تل پانچے پانچ تلoi آزم یہ مگفر الکی صند ہے ہمارے پاس ہم ہے shaped agent کھائی اور ہمارا یری علی جیدہ پانتن نال پہ یارنے جیدہ پانتن نال پہ یارنے چھڑا چویاں رہا دا یار نئی چھڑا چویاں رہا دا یار نئی جنت دا حق دار نئی پنجتن 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 بچ پلسے ہی پنجتن کے میں تو گلوں پہ پدا ہوں میں ساہِ مدینہ کے گداؤں کا گدہ ہوں میں ساہِ مدینہ کے گداؤں کا گدہ ہوں اللہ تعالیٰ دے ہر سوری ناتباد سرماکنی سجاد بلند کر کے بلندوا نصار ان کے نصوان اللہ اللہ الرحیم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملیق القدوس السلام اللہ مکمین محمین الحسیس الشباق المتكبین خالق الباری المسابین قفاق فهار البغاب الرساق فاعداق العليم الله الحسیب الجدین القدیم الدقیم الموجیب الواسی حقیم مدود مجید بائیس شہید اللہ تا ذکر اللہ دے ناس ہونکے جنہوں لگی ٹھانڈے اونا پڑے جدے سینے جب پہیے ٹھانڈ اکر زرہ سجاد بلو کیمرے والا بھئی کیمرہ گمانگی بزرگ دعا فرمانگی جوانت بچے سجاد بلو کرکے اللہ ذکر سارن ملکے کرنا ہے پڑیے اللہ 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 سب پڑیے اللہ 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 چلچ پال جیتا رکھ والا ہے انہوں کون مٹا بر پالا ہے چلچ پال جیتا رکھ والا ہے انہوں کون مٹا بر پالا ہے چلچ پال جے اسانے لگ گئی ہیں چلچ پال جباور پالا ہے انہوں کون مٹا بر پالا ہے اللہ 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 سفڑ یہ اللہ 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 جتھے میرے حضور دلتا دیرائے اُتھریندہ صدا صفیرائے جی بچ قبر دے آتا آخن کے جدن حسر دے آتا آخن کے نچھڑ دے او اے دے میرائے اولا ایلا 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 چیڑا میں خیفی دینا تن سجاوے گا چیڑا میں خیفی دینا تن سجاوے گا مو مگی یا مراتا پاوے گا انسان مدینے چاو دے گا جیڑا مدینہ شریف جڑا چاو دے گا ایک بڑی دوے ہاتھ چوکے لہراک اللہ ذکر مل کے کرے گا پڑھئے اللہ 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 سفڑ کے اللہ 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 اکلام مدینہ شریف کے والا سے اس کے دو دن شاہد اس کے بعد ماں کی شاہد کے حوالہ سے میں اپنی حاضری پیش کر کے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ ایک شیر میں مدینہ شریف کے والا سے پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد لامہ صاحب نے جو کم کیا ہے میں وہ پیش کروں گا ہاں میرا گدہ میرا منگدہ میرا گلام آئے آئے میرا کhasدہ میرا منگدہ میرا گلام آئے میرا گکہ میرا منگدہ میرا گلام آئے ہاں میرا گدا میرا منگتا میرا گلا آئے خدا کریں ابھی تیبا سے یہ پیام آئے خدا کریں ابھی تیبا سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا گلا آئے گلا میں ساہا جا ہوں میں تو علی کا نا کر ہوں نعرہ حید علی جدا پیر علی شرمائے گا نہیں مولا علی دملانگ دوے ہچوں کے لہرہ کیا سدا ملک لائے گا گلا میں ساہا جا ہوں میں تو علی کا نا کر ہوں ہاں گلا میں ساہا جا ہوں میں تو علی کا نا کر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے آئے میرا گدا میرا منگتا میرا گلا آئے آئے میرا گدا میرا منگتا میرا گلا آئے اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں لامہ صاحب کو کم ہوا ہے میں پیش کر رہا ہوں میں کہنا میرا مرشد سونا جنہیں سونے سونے آقا دے گلام بیٹھیں ہی ہاتھ بلند کر کے بلند واہ نسارے ہیں کہنا حق کی میرا منشیر سونا میرا منشیر سونا میرا منشیر سونا میرا منشیر سونا گرج مقصے فیضِ عالم بز کرے نودے خدا ناک سادہ پینے کام کامی نادا رہنما مرا ت告訴 podstaw چونا پہ شکم میرے أمبلوںنا تھوڑholm veterلی σپت مری تیشک میرے عملانہ تھوڑ دیکھے لنس Beat میری مغتیانوں سلتان بناغ تاتا علیہ ویرث میرا تاتا ساؤنا میرا تاتا ساؤنا میرا تاتا سونا موٹے تے لوئیے جیتے لڑے اسی لگے آپ اوہ ناوہ دے گا نا کوئی ہے حق خطیب سونا لوگنے والدہ سونا حق خطیب سونا حق خطیب سونا چھو کوئی جزتا یا شک ہوتا اوہ سے دیکل ترتا سو سو مکر بہانے کر کے ہوتے ہی مرنے مرتا حق خطیب سونا میں بہتا ہی بہتا ہی خوچا جوے غنیرہ تو سونا تے رجل کے سونا سونا جوے صدیرہ حق خطیب صورنا رب رمکڑ دیں پڑھنے ہو گئے ملدہ پندت سارے ربطہ وہ جبرانہ لفت سجدے کر خارے ربطہ دیں پڑھنے ہو گئے ملدہ پڑھنے ہو گئے بلے سارے بلے سارے بلے سارے باون مل چلا پیر تطان منبارے حق خطیب صورنا حق خطیب صورنا حق خطیب صورنا اے سارے 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 سونیاں نہیں نو نو سسسیدہ نا لے لے لہا جیتی بجا تو سونے نہیں آنگا لہا حیتہ تک چوپتہ روزہ رکھ کے بیٹھے وہ دی افتاری تا ٹیم ہو گئے مدینے والے دیں نہ دیں کوئی ہاتھ تھلے نروے ہاتھ بھی بلند کرنے نہیں آوازہ بھی بلند کرنی ہے حق خطی صدا دویں ہچوں کے سارے مل کے لانے گئے تو بچو بچو تے بہود مومایا ایک سونا تو لگنے ایک سونا تو لگنے دو جا ویaboutو مایا مدینہ وادہ سونا مدینے والا سعنا تاجدار ختم نبو لپے 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 یار رسول اللہ لپے لبائی لبائی یار دول اللہ سنا رہے تھے انہیں پھر پتہ نہیں قدو چکنے شیر سن کے سمجھ کے ہر آگ کا دا غلام ایک آواز ہو کے نعرہ مل کے لائے گا لب پر ناتے پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بطلا دو گستا کے نبی کو قیرت سنتی زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نبی میری حاضری میری حاضری مکمل میری حاضری کے آخری دوشے ماں کی شان کے والا سے میں پیچھ کر کے آپ سے زیادہ چھوں گا ایٹیاں گوڑیاں جگتے چھوڑاں لب دیاں نئی پور جاؤں بڑ ایک واج تیمہ واج لب دیاں نئی پور جاؤں بڑ ایک واج تیمہ واج لب دیاں نئی مادے واؤں گوڑ کنے درد بڑ ایک ادی رات دی بوا کھڑ گیاں تینے اوڑوئے اے ویڑوڑے پانا کواں لب دیاں نئی پور جاؤں بڑ ایک واج تیمہ واج لب دیاں نئی مادہ شاکر انتو بھی چھوڑا سینہ اے 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 اٹھنا پیڑا اے پوت بسم اللہ دیاں پھر صدا وان لب دیاں نئی بسم اللہ دیاں پھر صدا وان لب دیاں نئی تُر جاؤں بڑ ایک واج تیمہ وان لب دیاں نئی میاں صاحب آخری لائن آپ کے لئے بلکہ ہر آقا کے غلام کی دل کی بات میں اس لائن میں پیش کر کے زیادہ چاہوں گا موسیقی تُو باندانی ڈرے میں نوں چھاوا میرے ناج میں لوگ کو میری ماد دیاں دواوا میرے نال نے لوگ کو میری ماد دیاں دعاوہ میرے نال نے لوگ کو میرے ماں دیا دعاوہ میرے نال نے تلے ہو یار حوال رب دے اتمیل نیسار دینا دے اس دن عید مبارک غنسی اوہ یار تس دن فید ملا گئے ماشاء اللہ مرحبا تازری پیش فرمانے تھے علامہ صاحب بھی تشریف لائچکے ہیں میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حیل نہیں ہونا چاہتا لیکن بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ماں کی شان پڑھتے بھی ہیں چنتے بھی ہیں لیکن ماں بہت ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہے لیکن جب ماں کی دعائیں لگ جاتی ہیں تب ماں نہیں رہتی تو جن کی ماں سلامت ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کا خیال رکھا کریں ان کی بات مانا کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے جو مجھے پتا ہے وہ آپ کو تو پتا ہی نہیں ہے تو بس آج یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے بچپن کی لوری سے مجھے محسوس ہوتا ہے میرے بچپن کی لوری سے مجھے محسوس ہوتا ہے میری ماں نے سکھایا ہے مجھے ناتِ نبی کہنا سبحان اللہ دنیا داری دے ساریاں رشتیاں بچ کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا تے پتر پاوے زمانے دا غوث ہوئے نہیں ہو ماں دے پیراں دی خاک ورگا اور سیکو تے پتر نو لگے ٹھیڈا سٹھ ماں دے سینے بچ وجدیے اجے ماں دا پیار ڈٹھا کھاندہ پتر تے ماں پہی رجدیے اور تُو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوقی وفا ہے کہ نہیں ہے یہ چادر تطہیر ہے زہرہ کا کسیدہ یہ چادر تطہیر ہے زہرہ کا کسیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردہ ہے کہ نہیں ہے جس کو سمجھ آئے بولے سبحان اللہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردہ ہے کہ نہیں ہے اور کچھ سوچ کی آتا ہے تیرا رزق کہاں سے کچھ سوچ کی آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کہ نہیں ہے رکھئے سبحان اللہ کچھ سوچ کی آتا ہے تیرا رزق کہاں سے کچھ سوچ کی آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کہ نہیں ہے اور ہر گھر میں صدی رہتی ہے سرکار کی محفل ہر گھر میں صدی رہتی ہے سرکار کی محفل قرآن بھی آقا کی سنا ہے کہ نہیں ہے اور جب مولا علی کی ملادت ہوئی تو گاری صاحب پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خدا ہو پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خدا ہو اب تم ہی بتاؤ خدا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے اور گرتا ہوں تو ایک آج سنبھالا لیے آئے گرتا ہوں تو ایک آج سنبھالا لیے آئے یہ بندہ نوازی کی ادا ہے کہ نہیں ہے پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خدا ہو اب تم ہی بتاؤ خدا ہے کہ نہیں ہے پتھر کا تراشے ہوئے مجبور خدا ہو اب تم ہی بتاؤ خدا ہے کہ نہیں ہے اور بہت خوبصورت شیر پیش کر رہا ہوں اس کلام کی جان شیر ہے کہ محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی خیری صاحب محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی غصطاخ محمد کو یہ سزا ہے کہ نہیں ہے محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی یہ دیکھیں نا جن ماہوں کے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر ان ماہوں کے ختم بھی دلائے جاتے ہیں محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی گستاخ محمد کو یہ سزا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے اور ماں ایسی عبارت ہے بس اس کلام کے لئے میں نے شیر کو شروع کیا تھا اس کلام کو اس شیر کے لئے کہ ماں ایسی عبارت ہے اسے جب بھی پڑھو گے ماں ایسی عبارت ہے اسے جب بھی پڑھو گے ہر لفظ کا عنوان دعا ہے کہ نہیں ہے انہی ڈنگی چھان لب دی دجی باری ماں لب دی انہی دکھ نے میرے ویڑے پیر ترن دی تھان لب دی ماں ایسی عبارت ہے اسے جب بھی پڑھو گے ہر لفظ کا عنوان دعا ہے کہ نہیں ہے علی رضا صاحب سے ملتمیشن تشریف لائیں حافظ علی رضا صاحب تشریف لائیں اور اپنی مختصر سی عاظری پیشکرین آرہے تکبیر نعرہ تکبیر جڑے ہونٹے کر جاگ دے پہ نعرہ تکبیر دو میں آچوں کے نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ تاجدار ختم نبوت اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائکت الموت قال النبی صل اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم ختم املہ اللہ من سلاس او صدقت نافیہ او صدقت جالیہ او علم نافیہ او ولد صالیہ او کما قال علیہ السلام حضرت زیبکار مختصر ہی حاضری میں اندر میرے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ اسی آج میں اپنی تائی جان دی ختم مبارک دے اندر شریع کا کیوں نہ اسی موت انو یاد کر لیے اج ساٹھی زندگی گزرتے جانتی ہے لیکن انسانو موت تا فکر نہیں ہوتا کہ اسا ہوئی مرجان آئے دنیا ہوتے تھے برے برے بہادر انسانو بھی آئے کسے نے خدا دا انکار بھی کیتا کسے نے نبیان دا انکار بھی کیتا اے کسا تے رسولان دا بھی انکار کیتا لیکن موت ایک ایسی چیزے کہ کوئی بھی ایدہ انکار نہیں کرتا اے دنیا اے ایسی چیزے کوئی آیات کسے ترجاناویں تمیان سا فرمان دلے اے دنیا ہاں ایک مسافر تھا انہا کوئی آنے تھے کوئی جامے کیسے دار کیوں نے محمد اے دھے پکیر دے ریلا نا جوانا پروردگار نا فرمایا کل نفسی مزائی کا تلموت دنیا تے ایک دنی ایسا رہے نہ زمین روے گی نہ یاسمان روے گا نہ شہر رہے گے نہ اے پستی روے گی نہ بلندی روے گی نہ اے پستی روے گی او چیریاں تا چہچا را ختم ہو جاوے گا پھولا تا میک را ختم ہو جاوے گا نہ اے مکتی رہے گے نہ ایمہ امر رہے گے نہ آکا تے گولہ امر رہے گے نہ تحت تاج رہے گے پروردگار نا فرمایا ایزا سماع الفترات و ایزا القواق کی متسارت اے سماع نا پھٹ جاوے گا ستارے چر جان کے اے نوجوانا فکر کر دنیا نیک دنیا سوئی اور نوئی ہر چیز تباہ و برباد ہو جاوے گی ہر چیز ختم ہو جاوے گی با انسانکی میں کفلتی اندر سنگی پیاں گزارن پتہ مر جانوں میں اے پتہ مر جانوں میں لیکن سانو یقین نہیں ہوں دا اسا ہی اپنی اتھانا کی نے جنادے میں کے اے سہتانے دال کی نے مرتے دفرائے اے پروردگار نے پرمایا ہر چیز تباہ و برباد ہو جاوے گی تائنات نظام تباہ و برباد ہو جاوے گو میں عرض کی تیرا پاہ جی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ساڈا کی بنے گا اللہ نے پرمایا اے پروردگار نے پرمایا ہر چیز نے پناہ ہو جاوے گا عرض کی تار پاپا کی کون بچے گا رب نے پرمایا ویب کا وجو رب کا ذل چلالی وال اکرام پاکہ تیری رب دی پادشہ ہی رہ جانے گی دلے گافل نہ ہو یہ دنیا چھوڑ جانا ہے سب کچھ چھوڑ کر ہاں سماجہ نہ ہے نہ یہ بنگلے نہ یہ کوٹھیوں تیرے کام میں آنا ہے سب کچھ چھوڑ کر کھالی ہاں سماجہ نہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں میں کبلا کو دعوت دینے والا ہوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری علی تربدہ قنون ملدائے علی محمد دا خون ملدائے نعرہِ جدن علی دا لگدائے حلال یانو سکون ملدائے نعرہِ حیدری بس مری آخری گدارش تک مری تو اسی دو میں ہچ چکے اے نعرہ بلند کرنا ہے من کنتو مولا تو اسی کہنا ہے علی علی من کنتو مولا کوئی اتھلے نہ روے من کنتو مولا علی دا مانی ہے بلندی بلندی ایسی جتے بلندی خود پستی میں ٹال جان دیئے تیرل کے کہنا ہے من کنتو مولا صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں آئینہ خانے اسے اک سے جلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلند کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں نعرہِ حیدری من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا مے جس دا مولا میرے جس دا مولا ھے آس دا مولا سب دا مولا میرے پیر بکارے میرے پیر بکارے 0303030303ml ہو یار حوالے رب دے ملے چار دے نہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گئن آئیت ہے وہ جو بلہ طرح حضرت علامہ قبلہ آقیبلی نقشبنی صاحب بہت خوبصورت کتاب فرماتے ہیں لا تعداد دفعہ آپ کے علاقے میں بھی آ چکے ہیں ملک پاکستان کی پہچان ہے قبلہ تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ کتاب دل نواز فرمائیں گے آپ سے گزارش ہے محبت بھرے نعروں میں آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے ایک ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیل نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ ختم نبوت